بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری تباہی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ہم راستوں کی بجائے بہانے ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ چیز ملے گی تو ہم یہ چیز کریں گے اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ وہ چیز بھی آ سکے گی ہم زندگی میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ رکھ کے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں یہ جو محتاجی ہوتی ہے یہی دراصل ہماری ناکامی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں اور ہماری زندگی ان ایکسیوزز میں ان بہانوں میں جو ہے وہ جھٹی رہتی ہے کہ یار میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں یار میرے پاس تو اس طرح کے وسائل نہیں ہیں یار میرے گھر والے تو سپورٹیو نہیں ہیں یار میری وائف نہیں سنتی یار میرا ہزبنڈ نہیں سنتا یار میں جم کیسے جاؤں میرے گھر سے جم بہت دور ہے یار میں مسجد نہیں جا سکتا میرے گھر سے مسجد بہت دور ہے فجر کی نماز کیسے پڑھوں فجر کی نماز پڑھنے میں پتہ کتنا دیرہ ہوتا ہے راستے میں کتنی مشکل ہوتی ہے یہ سب انسان کے بہانے ہوتے ہیں جو انسان کو نہ دنیا کے ہونے دیتے ہیں نہ دین کے ہونے دیتے ہیں زندگی میں کامیاب کیوں ایک پرشنٹ ہی ہو جاتے ہیں لوگ وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرشنٹ لوگ سب بہانے رونتے ہیں وہ ایک پرشنٹ لوگ راستے رونتے ہیں زندگی میں راستے رونو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دے گا آپ کو کامیابیاں دے گا ایک سے نکلو گے دوسرے پہ جاؤ گے اگر آپ بستر پہ بیٹھے ہو لیٹے اور سوچ رہے ہو کہ کچھ کیا جائے کچھ ایسا کیا جائے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو پھر ذہن میں خیال آئے تو کیسے کرے گا تیرے پاس تو یہ نہیں تیرے پاس تو وہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ آپ ان 99% میں ہیں اور ایک پرشنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں اور اس سوچ کو کرنے کے لیے راستے تلاشتے ہیں اپنے اندر وہ آگ جلاتے ہیں اپنے اندر وہ دیپ جلاتے ہیں جو دیپ ان کو راستہ دکھاتا ہے اور اسی راستے کے ذریعے وہ گزرتے گزرتے اپنی منزل تک پہن جاتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ یہ سوچتے رہتے ہوں گے کہ یار میں تو نہیں کر سکتا یار میں کیسے 90% لوں گا یار مجھ سے تو 90% کی امید میرے گھر والوں نے اہمی لگا لیے میں تو 90% نہیں لے سکتا یہ سوچ سوچ نہیں ان کا بہانہ ہے نہ جانے اگر وہ اس چیز کو کنکرڈ کر لیں اگر وہ اس چیز کو پڑھنے سے ریپلیس کر دیں سوچنے کی بجائے ایکشن سے ریپلیس کر دیں ایکسیوس کی بجائے کچھ کرنے سے ریپلیس کر دیں تو وہ یقینا 90% نہ بھی لیں 90% کے نیئر ایبورٹ لے سکتے ہیں اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں فانانچلی طور پر ویک ہوں میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے میں تو صرف 9 to 5 جواب کرتا ہوں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں میں کیسے وہ کر سکتا ہوں اگر میں یہ کرنے کی بجائے بھوک کرنے کی بجائے اپنے آپ سے سمپل ایک سوال کرے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے صرف اس راستے کو ڈھونڈنا ہے اس راستے کو تلاشنا ہے یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں کر سکتا آپ جب بھی کیسے کے لفظ کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں کیسے ہوگا تو مطلب آپ راستہ تلاش رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوگا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا میرے پاس اس کے لئے ایک ایک ایکسیوز ہے اگر کوئی نائن ٹو فائی جوب کرتا ہے تو وہ ایک پارٹ ٹائم جوب شروع کر سکتا ہے کچھ نئی ایک سکل سیکھ سکتا ہے سکل کا زمانہ ہے آج کل آپ دیکھو کتنے کتنے پڑے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ لیمٹیٹ جو ہے وہ انکم کے ساتھ جی رہے ہیں بہت کم ارننگ ہے ان کی اور انیجوکیٹڈ بھی لیمٹیٹ ایجوکیشن کے ساتھ بھی لوگ بھی آپ کو مالی اعتبار پر بہت زیادہ پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا ہے وہ راستے ڈھونتے ہیں کچھ سوسائیٹی کو جو چاہیے اس کے ایکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں شادی شدہ لائف میں اکثر بیگمات یہ سوچتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ہزبنڈ کو میرے سے کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں میرے ہزبنڈ کو میرے سے کیا پرابلم ہے میں تو شاید اچھی بیوی کبھی بھن ہی نہیں سکتی مجھے اچھی بیوی بننا ہی نہیں ہے اب میں تھک چکی ہوں اب میرے سے نہیں ہوگا اب میں کرنا ہی نہیں چاہتی پہلے بھی تو آپ نہیں کرنا چاہتی تھی اگر آپ لائف میں اپنے ہزبنڈ کو جیتنا چاہتی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں ہار چکی ہوں یہ سوچیں کہ مجھے جیتنا ہے جیتنے کا سوچیں گے تو آپ اسے جیت سکیں گے تو ہی آپ اس کے دل میں جگہ بنا سکیں گے اگر کوئی ہزبنڈ یہ سوچتا ہے کہ میری وائف مجھ سے نہیں مطلب پیار کرتی یا مجھے وقت نہیں دیتی یا اس کے اندر یہ پرابلم ہے اس کے اندر وہ پرابلم ہے تو یہ پرابلم بھی جو ہے در حقیقت اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتے آپ پہلے ہی اپنے اندر یہ پرابلم ڈال دیتے ہیں اپنے اندر یہ سوچ ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ تو ختم ہو گیا یہ تو پہلے ہی میں ہار چکا مطلب جیت کی سوچ یہاں بھی نہیں ہے آپ دنیا میں کسی بھی ریلیشن کو محبت سے بدل سکتے ہو وقت دینے سے بدل سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اکثر کہتے ہیں جم بڑا دور ہے گھر سے بڑا دور ہے روز جائیں جم اٹھائیں وزن اٹھائیں کیسے ہوگا لوگ پہلے آپ کو نہ باتیں سناتے ہیں اپنے یار جم جا رہا ہے کوئی بڑی شوڑی تو من نہیں رہی ایسے کیسے پاگل ہے تو پیسے ویسے ضائع کر رہا ہے چھوڑ دے جم بیٹھ جا گھر پہ بٹ جیسے ہی آپ کچھ اچیب کرنا شروع کر دے تو جیسے ہی آپ کی بڑی تھوڑی شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے لوگ آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں یار کیسے کیا کیسے ہوا اب وہ کیسے پوچھ رہے ہیں مطلب وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں اب وہ بھی وہ چاہ رہے ہیں جو آپ نے جیتا تو یہ جو کیسے ہے نا یہی کامیابی ہے کہ آپ یہ نہ سوچو کہ یار یہ نہیں ہوگا یہ سوچو کیسے ہوگا لائف میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا بھی جیتا ہے آخرت بھی جیتا ہے دنیا بڑی چھوٹی ہے گنگنا کے ایوریج ساٹھ سے پینسٹھ سال آپ عمر لگا لو اور ساٹھ سے پینسٹھ سال عمر ایسی انسان کی گزرتی ہے آپ کی جو بھی ایج ہے آج کی ابھی بیٹھ کے ویڈیو کے نیسے آپ کمنٹ کرنا کہ آپ کو آپ کی بچپن کی باتیں کچھ یاد ہیں اور لگتا ہے نہ کہ بچپن ایسے وقت ایسے ہی گزر گیا اب یہ سوچو کہ کل خدا نہ خستا خدا نہ خستا مطلب مرنا تو سب نہیں ہے جب ہم اس مقام پہ ہوں گے تو ہمیں یہ ہی لگے گا کہ آرے زندگی تو ایسے ہی گزر گیا تو کیا کیا اس زندگی میں یہی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ جی محجد بڑی دور تھی جا نہیں سکے یا فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا یہ نہیں ہوگا اللہ یہ نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا کیوں نہیں کیا اور تم نے نہیں کیا اس لیے تمہیں اس کے بدلے میں یہ مر رہا ہے اس وقت سزا یا جزا ہوگی اس وقت کوئی اور بات نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دنیا تو جیتے لیتا ہے انسان میرے حساب سے دنیا کو جتنا بڑی بات نہیں ہے مین چیز ہے انسان دنیا بھی جیتے اور آخرت بھی جیتے آپ دیکھو کتنے پرسل لوگ آپ کو بلینئرز نظر آتے ہوں گی کیا اللہ کے نزدیک ان کی کیا ویلی ہوگی اللہ کے نزدیک تو اسی انسان کی ویلی ہوگی جو اللہ کی مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے احکامات پر چلتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے جو فرمان ہے ان کے اس کے قارڈنگ زندگی گزارتا ہے تو وہی کامیاب ہوا اگر دنیا میں ساٹھ سال کے لیے آپ نے سکسٹی بلین کمالیا وہ سکسٹی بلین آپ کے بعد کس کا ہے کسی کا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کی اولاز آئی کرے گی نا اگر آپ دنیا میں رہے اور آپ نے اچھے عمال کیے اور آپ نے end of the day مال لیتا ہے محنت کی آپ نے پچاس لاکھ کمالیا اب وہ پچاس لاکھ آپ کا یہی رہ گیا لیکن اس پچاس لاکھ کے ساتھ جو چیز آپ کی آگے گئی وہ آپ کے اچھے عمال تھے جن کی ورث بلین ٹریلینز میں تھی تو آپ نے کیا کیا آپ نے آگے کے لیے بھی کامیابی کر لی اور یہاں کے لیے بھی کامیابی کر لی مطلب آپ ایک temporary life میں رہے اور excuses تلاشتے رہے اور اس permanent life کو ignore کرتے رہے تو مطلب سمجھ جائے گا کہ آپ نے کوئی solid action نہیں لیا یہ وقت یہ سب گزر جانا ہے انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا action ہے اس کا عمل ہے آپ کو عمل کرنا پڑے گا آج ہی کرنا پڑے گا کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا صرف وعدہ کریں اور ارادہ کریں اور action کریں نماز پڑھیں اللہ کو کسر سے یاد کریں اپنے financial حالات کو بہتر کرنے کے لیے action اٹھائیں اپنی جو ہے ازدواجی زندگی اس کو بہتر کرنے کے لیے action اٹھائیں اور دنیا میں بہترین عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے آپ کتنے نیک ہیں آپ کی عبادت ساری ایک طرف اور اگر آپ شوہر کے نافرمان ہیں تو آپ کے اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے ہاں مقام اسی عورت کا ہی ہے جو اپنے شوہر کے جو ہے وہ تابع دار ہے اور اگر آپ husband ہے تو آپ سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ آپ کی ماں کے حقوق کا ہوگا سب سے پہلا جو حقوقا وہ آپ کی ماں کا ہے پھر آپ کی wife کا ہے پھر یہ اسی طرح ہی سارے سلسلہ چلتا ہے آپ نے ماں کو بھی جیتنا ہے بیوی کو بھی جیتنا ہے یہ نہیں کہ اسی بیوی کو جیت لیا اور ماں کو ہار گئے اور یہ نہیں کہ اسی ماں کو جیت لیا اور بیوی کو ہار گئے آپ نے میڈ میں رہنا ہے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے آپ نے ایک اچھی لائف گزارنی ہے پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں کچھ سکل سیکھیں کچھ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایکشن لیں نئی شروعات کرنی ہے لائف کی اس کو شروع کریں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے نکاح کریں یہ لفنٹر بازیوں میں نہ پڑھیں یہ گل فرنڈ بوائی فرنڈ یہ چیزیں بیکار ہیں سب جم کرنا ہے آج سے شروع کریں کل سے نہیں جائیں جم میں پہلے پانچ منٹ سپینٹ کرنا سیکھیں دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ ابھی کچھ دیر وقت دیں ایک دم جا کے ڈمبے شمبر نہ اٹھانا شروع کر دیں ڈمبل شمبر اٹھانا شروع کر دیں ایک دم ہی جا کے مارنے شروع کر دیں وہ آپ سے ایک دن تو جائیں گے دوسرے دن نہیں جائیں گے مسجد میں جائیں زیادہ زیادہ ٹائم سپینٹ کرنا شروع کریں آپ دیکھیں زندگی آپ کی خود بدلتی اب یہ جانے سے ہوگا اب یہ کرنے سے ہوگا کیونکہ ایکشن سے ہوگا نو ایکسیوز ایکشن لوگے تو ہی کامیاب ہوگے ایکسیوز کرتے رہو گے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پھر تو زندگی میں نہیں ہے اور آپ نہیں ہے تو آپ کی کامیابی شروع ہے ناکامی شروع ہے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایکشن لیں آج سے لیں اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں اللہ تعالی ہم سب کو بہترین زندگی دیں باقی اس ویڈیو کا یہ ہی اتتام کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپ پر قصہ السلام علیکم اللہ حافظ ہسپیٹل کے لئے دعا لازمان کر دیجئے گا اللہ حافظ